بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خریہ سے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ پچھلا سبقہ اپنے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا تو دوستو آج ہم ہینڈ ٹول یا آئی بیم ٹول اور اس کی اپشن کے حوالے سے جانیں گے انشاءاللہ پریکٹیکل کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں ان پیج اس کے آئیکن پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ اپن ہو جائے گا دوستو آپ کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے میں اس ایک فیل دیار کر رکھی ہے جس میں ایک دو پیرے ہیں اس ایمپل کے نام سے چلیں دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ٹول باکسز ہیں جس ٹول پہ آپ کلک کریں گے اس کی اپشن یہاں پہ آپ کو زیر ہوں گی یہ دیکھیں میں نے ایرو ٹول پہ ایرو ٹول یا سیلیکشن ٹول پہ کلک کیا تو یہ اپشن آگئی ہے اس کی پرابٹی بار کہہ لیں اپشن بار کہہ لیں سٹینڈر بار کہہ لیں یا فارمیٹنگ بار کہہ لیں یہ اس کے سارے نیم ہیں اسی طرح اگر ہینڈ ٹول پہ کلک کریں گے تو دیکھیں اس کی اپشن بار ہے اپشن بار ہے یہ فارمیٹنگ بار ہے تو اس میں دوستو سب سے پہلے یہ الائنمنٹ ہے اس میں میں اس پہر کو سیلیکٹ کر رہا ہوں ابھی دیکھیں دوستو یہ لیفٹ ہے الائنمنٹ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ لیفٹ کی طرف برابر ہو گیا اسی طرح یہ رائٹ سیٹ یعنی دائن سیٹ کی طرف برابر ہو گیا لیکن آخر کی طرف یہ دیکھیں دوستو یہ برابر نہیں ہے لیکن شروع میں یہ برابر ہے اسی طرح یہ سینٹر ہے یہ دیکھیں دوستو اب یہ تحریر جو ہے وہ درمیان میں آ چکی ہے اسی طرح یہ جسٹیفائیڈ ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ شروع سے اور آخر کی طرف یہ برابر ہو جائے گا اگر اگر فورس جسٹیفائیڈ کریں گے تو یہ آخر لائن بھی جو ہے نا یہ ساتھ ہے یعنی یہ چاروں لائن برابر ہو جائیں گے یہ بھی دیکھیں یہ دوستو دیکھیں کہ یہ ساری لائنیں آپ برابر ہو گئے یہ فورس جسٹیفائیڈ ہے تو دوستو اس کے بعد آپشن ہے آٹو یہاں پہ آٹو ہے میں نے اس کی ہائٹ کم کی ہوئی تھی ہی آٹو ہائٹ یہ عام طور پر ہوتا ہے اس میں ہم اس کی ویلیو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بھی میں اس کی اکیس ہائٹ کر رہا ہوں لائن ہائٹ یہ دیکھیں دوستو اس کی لائن ہائٹ ہوگی اس کی شارٹ کٹ کی جو ہے وہ میں نے ترتیب دی ہوئی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈسکریپشن میں ان کی شارٹ کٹ بھی آپ کو شیئر کر دوں تو دیکھیں دوستو الائنمنٹ کی شارٹ کٹ کی ہیں یہ لیفٹ کرنے کے لیے کنٹرول آلٹ ایل رائٹ آلائن کرنے کے لیے کنٹرول آلٹ آر اور سینٹرڈ آلائن کرنے کے لیے کنٹرول آلٹ سی اسے جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے کنٹرول آلٹ جے اور فورس جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے کنٹرول آلٹ ایپ تو دوستو اس کے یہ اپشن بار میں جانے کے لیے ایک تو آپ موز سے کلک کرتے ہیں اس اپشن پہ تو چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی بورڈ سے اگر ایفٹ ویل پریس کریں گے کی بورڈ سے تو یہ آپ یہ دیکھیں آٹو میں آپ کا کرسر بلنک کر رہا تھا ابھی پھر دیکھیں یہ میں نے کلک کیا دیکھیں ایفٹ ویل پریس کیا تو یہ آٹو آلیا اپشن میں یہ آپ کا کرسر بلنک کر رہا ہے یہاں سے آپ کی بورڈ سے آپ جو بھی ویلیو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیٹ کریں گے اور اس کے بعد انٹر کریں گے تو آپ کی ویلیو سیٹ ہو جائے گی اس کی شارٹ کٹ کی بھی میں نے ترتیب ہوئی ہے دوستو یہ اس کی شارٹ کٹ کی ہیں انکریز کرنے کے لیے کنٹرول شیفٹ اس کا کنٹرول شیفٹ ہے پلاس ایف پائیو ہے اور ڈگریز کرنے کے لیے ایف سیکس ہے دوستو نیکس چلتے ہیں یہ تھی ہماری ابھی دیکھیں اس کی میں نے کام اور زیادہ کی ہے اس کی ابھی آٹو پہ لے آئیتے ہیں یہ ہائٹ کام کرنے کے لیے تھی ابھی یہ انٹر گیپ انٹر لائن گیپ ہے کی اپشن ہے یہاں پہ آپ اگر ویڈیو بڑھائیں گے تو دیکھیں دوستو کتنی جو انا انٹر کی یہ گیپ آگے انٹر میں لائن گیپ لاؤگ انٹر تو دوستو میں واپس اس کو زیرو پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ فانٹ سائز ہیں انگلیش کے اگر اس میں انگلیش کی تحریر ہوگی تو اس کے فانٹ جو ہیں وہ آپ چینج کر دیکھتے ہیں میں دوسری فائل پہ چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ انگلیش والی ہے فائل تو اس میں دیکھیں دوستو یہ فانٹ سائز انگلیش کے تبدیل ہو رہے ہیں دیکھیں دوستو یہ فانٹ کلر ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کلر بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ بولڈ کر سکتے ہیں اٹیلک کر سکتے ہیں ان کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک اور اس کے علاوہ اس کی بھی آپ ہائٹ ہے اور لائن دوسرا انٹر لائن گیپ جو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان ورلڈ سپیسنگ یہ ورلڈ سپیسنگ کی اپشن ہے ان کے درمیان وہ بھی کر سکتے ہیں کم یہاں سے آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں یہاں سے کم کر سکتے ہیں ورلڈ سپیسنگ تو اس کے علاوہ یہ اس کے اوپر لائن نیچے لائن لگا سکتے ہیں ڈرلائن کر سکتے ہیں ڈبل لائن لگا سکتے ہیں آور لائن لگا سکتے ہیں باکس لگا سکتے ہیں پیٹرن لگا سکتے ہیں غرس لگا سکتے ہیں اس کو آپ لیفٹ سے لکھ سکتے ہیں رائٹ سے لکھ سکتے ہیں یہ آپشن ہم نے پہلے بھی فائل منیوں میں جا کر نیو کو ڈاکومنٹ جب لیا تھا اس وقت میں نے آپ کو سمجھائی تھی تو دوستو اس کے علاوہ آج میں یہ سمجھ لیا کہ فانٹ سائز انگلیش کے کہاں سے چینج ہوں گے ان کو تبدیل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں ہم اردو فانٹ کی طرف تو دوستو یہ نیچے اردو فانٹ پڑے ہوئے ہیں یہ مختلف فانٹ پڑے ہوئے ہیں اس میں جو ان صاحب چاہتے ہیں وہ اپنی تحریر میں سیلیٹ کر سکتے ہیں اپنی ہیڈنگ کو تبدیل کر سکتے ہیں نارمل ہم جو ہے وہ نورینس تلیک ہی استعمال کرتے ہیں دوستو یہ بولڈ کا بٹن ہے اس سے ہم بولڈ کر سکتے ہیں یہ ٹیلکس ہے اس سے ہم تھوڑا ساتھ رچھا اس کو کر سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا رنگ کلر ہم تبدیل کر سکتے ہیں جو ان سمرتی آپ کلر کرنا چاہ رہے ہیں یہ اردو کے لئے وہی کلر ہیں اور انگلیش کے لئے بھی وہی کلر ہیں اسی طرح یہ لیفٹ سے آپ انگلیش کی طرح کا لکھنا چاہ رہے ہیں یا اردو کی طرح کا تو اس کے بعد یہ فانٹ سائز ہے تو یہاں سے آپ اپنی ٹیکس کا فانٹ سائز کم اور زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو دوستو یہ پیٹرن کی اپشن یہاں پہ آپ اگر انڈر لائن کو اسی لائن لفظ کو کرنا چاہتے ہیں کسی پہرے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں یہ اگر ڈبل پہ کلک کریں گے تو ڈبل لائن لگ جائے گی اسی طرح آور لائن لگانا ہے تو اوپر یعنی اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں آپ آپ کی تحریر کے اوپر جائے نا وہ لائن آگئی ہے اوپر کی جانب اسی طرح آپ اگر بوکس میں کو لکھنا چاہتے ہیں اپنے پہرے کو تو یہ بوکس میں چلے گی یہ تحریر آپ کی تو اس کے علاوہ دوستو یہ نیچے پیٹرن ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پیٹرن ہے نیچے ہلکا کلر جو ہے وہ آگے گری کلر اسی طرح اس کے نیچے ریورس ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بلیک ہے یہ آپ کی تحریر کے نیچے جو ہے وہ بلیک کلر کر دے گا اور اوپر تحریر کو آپ جو ہے وہ وائٹ کر دے گا دوستو اس کو اگر آپ نن کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گی دوستو یہ ورلڈ سپیسنگ ہے یہ الفاظ کے درمیان سپیس کم اور زیادہ کرنے کے لئے اگر آپ یہاں پہ ویلی بڑھاتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ورلڈ کے درمیان سپیسنگ بڑھ گئی ہے ٹھیک اس میں نارمل کار دیتا ہوں اسی طرح یہ سو فی صد ہے تو اس کو مگر کم کرتا ہوں صحیح تو اس سے کام نہیں ہوگا یہ پندرہ کار دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ابھی کنٹرول زیڈ کیا تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آگے اس کی بھی میں نے کیز شارٹ کٹ کی سیلیکٹ کی ہیں یہاں پہ تحریر کی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دوستو ورلڈ سپیسنگ کی شارٹ کٹ کی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو اس کے بعد آخری اپشن ہمارے پاس ہے ورکنگ ویڈ ٹیپ ورکنگ ویڈ ٹیپ دوستو ٹیپ وہ اپشن ہے جب آپ کی بورڈ سے ٹیپ پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو میں نے بھی ٹی کی بورڈ سے ٹیپ پریس کی تو یہ ایک قدم آگے چلا گیا کر سرمانا یہ بائی ڈفال پوائنٹ فائیو یعنی ہاف انچ ہوتا ہے اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ترتیب دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں مثلا میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ ٹیپ کا بٹن ہے تو دوستو ابھی دیکھیں یہاں پہ میں ایک ٹیپ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں ایک یہ لگا لیتا ہوں ایک یہ لگا لیتا ہوں اگر آپ میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے واپس چلتا ہوں دوستو ایک سیکنڈ 偈 جاند دوستو اس کو بیک کرتا ہوں ابھی اس کو میں لگا دی 그 کو جلتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ابھی یہاں پہ میں نے لگا دی ایک ٹیپ یہاں پہ لگا دی ایک یہاں پہ لگا دی ابھی وہاپس چلتے ہوں دوستو اب دیکھیں میں کی بورڈ سے ٹیپ پرس کر لیا ہوں یہاں پہ میں نے سیکیorie تھی یہ واہاں وہاں پہ جانا رہا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج جو لیکچر آپ کو دیا گیا ہے اس کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا گی ہوگی تو بار بار آپ اس کو پریکٹیکل اس کا کریں تو انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ جائے گی تو دوستو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تب کے لیے اللہ حافظ